مزید شورٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ اس میں سندھ بھی تھا اس میں پنجاب بھی تھا بلوچستان بھی تھا اور برما بھی تھا اور اس میں بنگلہ دیش بھی تھا اور شاید نیپال بھی تھا اس میں جہاں سے وہ مردوں کا ایک واقعہ ہو چکا ہے تو کنفرم نہیں ہے نیپال اس میں تھا یا نہیں تھا لیکن یہ اتنا بڑا خطہ کیا کہلاتا تھا ہند ہند ہندستان تو یاد رکھو جب بھی کوئی حدیث آیا کرے کسی کے بارے میں تو اس میں اس دور کے جہرافیہ کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے یہ جو غزوہ ہند ہے ہندوستان کا جہاد ہے اس کے بارے میں آج کل بہت کچھ لکھا جا رہا ہے بہت کچھ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ توڑ مروڑ کے کچھ کھینچتان کے احادیث کو چسپا کیا جاتا ہے جو امکانی چیز ہوتی ہے اس کو امکان کے درجے میں بیان کرنا چاہیے اس کو ایسا پیشگوئی کے گویا لگے کہ جی ایسا ہونے والا ہے پھر جب نہیں ہوتا تو لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے احادیث میں جتنی پیشگوئیاں ہوئی ہیں مستقبل کے حوالے سے ان میں اکثر پیشگوئیاں بلکل ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ ڈیفائن کر سکیں مبہم رکھا گیا ہے ان کو بس بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوگا کب ہوگا یہ ہمیں پتا نہیں ہے اور کچھ پیشگوئیاں تو ایسی ہیں کہ جو ایک دفعہ پوری ہو چکی ہیں اب دوبارہ بھی وہی پیشگوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے جیسے ہندوستان کا جہاد اس کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا عصابت تغز الہندہ ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا وَعِصَابَتُنْ تَكُونُ مَعِسَ بْنِ مَرْيَمَ اور ایک وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر لڑائی کرے گا اب ہندوستان کا جو جہاد تھا اس میں جب حملہ ہوا جن لوگوں نے ہندوستان پر وہ اس فضیلت کے یقینی اہل ہیں اب دوبارہ حملہ ہو یا ہوگا یہ لوگ اس حدیث میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے تو اب اس میں اجتحادی رائے ہیں کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ ہوں گے کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ ایک دفعہ جو اصل پیش گوئی تھی وہ پوری مولو بھائی ہو چکی جیسے حدیث میں آتا ہے لَا تَفْتَحُنَّ قُلْسَ الْقُسْطُنْتِينِيَا وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا کہ تم ضرور بزرور قسطنطینیا استمبول پہ حملہ کروگے اور اس کو فتاہ کروگے اور اس وقت کا سب سے بہترین امیر وہ ہوگا جو قسطنطینیا پہ حملہ کرے گا اور وہ لشکر سب سے بہترین لشکر ہوگا جو استمبول پہ حملہ استمبول کا دوسرا نام قسطنطینی آئے اس پہ حملہ کرے گا یہ فضیلت سلطان محمد فاتح لے گیا ہٹو بچوں ہوگیا کہ نہیں ہوگیا یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی سلطان محمد فاتح کیونکہ استمبول کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا ہم نے تو لائف کبرش کی تھی نا وہاں سے ہزار سال سے وہاں عیسائیوں کی خلافت قائم تھی صحابہ گئے تابعین گئے تبہ تابعین گئے کوئی بھی فتح نہیں کہ تبھی مشکل کام تھا تبھی تو نبی نے فضیلت دی اور اس کی لوکیشن ایسی تھی جہورافیہی لحاظ سے کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تو اتنی بڑی دیوار کو فتح کرنا اور پانی پہ خشکی پہ کشتیاں چلانا تو یہ فضیلت کس نے حاصل کر لی سلطان محمد فاتح نے اب اگر دوبارہ استمبول پہ ضرورت ہوئی جہاد کرنے کی تو پھر یہ فضیلت اس دوسرے کمانڈر کے حق میں یقینی بولو بھائی نہیں ہے کیونکہ اب وہ بات تھوڑی ہوگی پھر اس کو ہم ویسے ہی کہیں گے کہ جہاد کی علل اطلاق فضیلت ہے کہیں بھی ہو دوسرا اس بیس پر بلا وجہ استمبول پہ حملہ کوئی کرے یہ ہو رہا ہے آج کل میں آپ کو بتا رہا ہوں احادیث کو جس نے جو کرنا ہوتا ہے نا اس کو اپنے مطلب کی حدیث مل جاتی ہے اب اگر اس حدیث کو بنیاد بنائے کوئی جماعت بن جائے کوئی تنظیم لڑکوں کو جمع کرے آؤ ترکی پہ حملہ کرتے ہیں کیونکہ ترکی میں بے حیائی بہت ہے لوگ کہیں بھائی طیب اردوگان کوشش تو کر رہا ہے کہہ رہا ہے یہ کوشش یہ سیاست کی کوشش ہے یہ اچھی کوشش نہیں ہے سیاست سے کچھ نہیں ہوتا اصل تو جہاز سے ہوتا ہے اور لوگوں کو جمع کر کے اچھا بھلا ترکی کی وات لگا دے ٹھیک ہے نا اور جب دلیل پوچھی جائے تو دلیل دے نبی نے فرمایا سب سے بہتر جہاد اور امیر کونسا ہے جو استمبول پہ حملہ کرے تو بتاؤ اس کا اس موقع کے لیے اس حدیث کا استعمال صحیح ہوگا آواز گونچ تو نہیں رہی صحیح ہوگا نہیں ہوگا ہم گراؤن ریالیٹی کو دیکھیں گے بھئی اس لڑائی کا فائدہ ہے یا نقصان چند اسلامی ملک رہ گئے ہیں گینے چونے جن میں تھوڑی سی پاور ہے آپ نے انہی کے خلاف لڑائی شروع کر دی اسلام کا نام لے کر اسباب کی دنیا میں آپ کے لیے فتح کی امید نہیں ہے تو اس سے بھی جائیں گے اب وہ کہنے ہی حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر لشکر تو بھائی وہ سلطان محمد فاتح یہ فضیلت حاصل کر چکا ہے اب آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے تو اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں یا اور جس طرح کی روایتیں ان میں یقینی طور پر تو وہ مجاہدین فضیلت حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہر آیا اب دوبارہ اس حدیث کا مصداق وہ لڑائیاں ہیں یا نہیں ہیں ان سے احادیث خاموش ہیں تو اس میں یقینی طور پر اس فضیلت میں داخل کرنا یہ محل نظر ہے اس پر اشکال ہے مفتی طارق مسود صاحب کے شارڈ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ